موسیقی کیا کوئی فرض زندگی بچانے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹنے کی حمد کر سکتا ہے ایسا امریکہ سے تلق رکھنے والے ایرون ریلسٹرن نے اس وقت کیا جب ان کی زندگی لگ بگ ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی میں ہوں ساہل چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وی این ورڈ جی ہاں واقعی اپریل دوزار تین میں امریکی ریاست یوٹاو کے کینن لینڈ نیشنل پارک میں پہاڑوں پر چڑھنے کے دوران ایک حادثے میں ایرون کا دائیں ہاتھ بھاری پتروں میں پھنس گیا تھا وہ اس وقت ایک تنگ درے پر چڑھ رہے تھے اور ایک بھاری پتھر ان کے دائیں ہاتھ پر گر گیا اور وہ ایک چٹان پر پھنس گئے اس وقت ان کے پاس محض ایک لٹر پانی چند چاکلیٹ کے ٹکرے اور تھوڑا سا کھانا تھا ان کے پاس ہیڈ فونز اور ایک ویڈیو کیمرہ بھی تھا مگر موبائل فون نہیں تھا اور ہوتا بھی تو موبائل کوریچ مجود نہیں تھی اور اس سے زیادہ تفشیشناک بات یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اس حادثے کے متعلق ایک فلم بھی بنی تھی اگر تو آپ نے اس فلم کو دیکھا ہے تو یقین ہے ایرون کی کہانی سے بھی بہ خوبی واقف ہوں گے جس کا مرکزی کردار جیمز فریک کو نے ادا کیا تھا اور بہترین اداکار سمیت بہترین فلم اسکرین پلے سمیت چھے اسکر وارڈز کے لیے نامزد کیا گیا تاہم کسی میں کامیابی نہیں ملی اب اس حادثے کو تقریباً انیس سال بیٹ چکے ہیں مگر اب تک یہ لوگوں کے اندر حوصلہ جگاتا ہے اس واقعے کے ایک سال قبل ایرون نے انٹیل کی ملازمت چھوڑ گر کلارڈو کی تمام چودہ ہزار فٹ سے زیادہ بلند چھوٹیوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا دوزر تین میں انہوں نے یوٹاو کے پہاڑی علاقوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں کے تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے فری کلیمبنگ اور رسیوں سے اوپر چڑھنے جیسے طریقوں کی مدر مگر ایک بار جب وہ تین فٹ چوڑے کینن سے اتر رہے تھے تو اس دوران ایک بھاری پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا جو ان کے خیال میں مضبوط ان کے بگول میں اس خوبصورے جگہ میں گھومتے ہوئے بہت خوش تھا اور لا پرواہ ہو گیا اور پھر اچانک میں چند فٹ نیچے گرا جب میں نے اوپر دیکھا تو پتھر آ رہا تھا تو خود کو بچانے کے لیے میں نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور وہ میرے دائیں ہاتھ سے ٹکرایا اور کچل دیا ساڑھے تین سو کلو گرام سے زیادہ وزنی چٹان یا پتھر نے دائیں ہاتھ کو لگ بگ کیمہ کر دیا تھا اور ایرون شاک کیفیت میں چلے ہی اور پہلے تو انہیں یہ پور مزال محسوس ہوا تاہم پھر تکلیف نے حملہ کیا اور ان کے بقول اگر کبھی آپ کی انگلی کسی دروازے میں پھنس گئی ہو تو اس وقت ہونے والی تکلیف کو سو گلا بڑھا دے جس کا تجربہ مجھے ہوا پنتالیس منٹ تک وہ تکلیف اور گھسے سے چیختے چلاتے اور گالیاں دیتے رہے اور پھر انہیں احساس ہوا کہ پانی ہی واحد چیز ہے جو ان کو زندہ رکھ سکتی ہے چونکہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو انہیں علم تھا کہ کوئی ڈھونڈنے بھی نہیں آئے گا ایرون کے بقول میں نے پانی کی بوتل کو بند کیا اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی مجھے وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہی تھا انہوں نے خودکشی کے آپشن کو مسترد کر دیا تھا مگر اس کے ساتھ ہی اتنا ہی خوفناک متبادل بھی فوری طور پر ان کے ذہن میں آیا کہ اپنا ہاتھ کاٹنے انہوں نے بتایا میں نے خود سے پوچھا ایرون کہ تم اپنا ہاتھ کاٹ سکتے ہو میں اپنا ہاتھ کاٹنا نہیں چاہتا مگر مجھے اپنا ہاتھ کاٹنا ہی ہوگا تو اس وقت وہ حوصلہ نہیں کر سکے اور مسلسل دو دن تک اپنی چیوی چاکو سے چٹان کو ہٹانے کی کوشش کرتے رہے پھر ہار مان دی انہوں نے اپنا چاکو ہاتھ پر رکھا اور اس وقت انکشاف ہوا کہ اس کی دھار کند ہو چکی ہے یہاں تک کہ اب اس سے بال بھی کٹ نہیں سکتے انہوں نے سوا کہ وہ چاکو کو آری کی بجائے بغدے کی طرح استعمال کر کے ہاتھ کو کٹ ڈالیں تاہم کوئی فائدہ نہیں ہوا پانچویں دن ایرون نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں اور یہی جگہ ان کی قبر ہوگی اس وقت جسم کو پانی کی کمی کا سامنا ہو چکا تھا جبکہ بھوک اور تین سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے نتیجے میں ان کے سامنے واہ میں ابر رہے تھے انہوں نے ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا اور ان کا کہنا تھا میں نے خود کو دیکھا تھا جو اس بچے کے ساتھ کھیر رہا تھا میرا دائیں ہاتھ نہیں تھا وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ڈیڈی کیا اب ہم کھیل سکتے ہیں اس کی شکل مجھے بتا رہی تھی کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا اور یہ میرا مستقبل ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ مشکل ختم ہونے والی ہے اگلی صبح اشتیال و مستقبل کی جھلک کے بعد خود چتان سے ٹکرا گیا تاکہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور اس کے بعد کام آسان ہو گیا اس وقت آواز تو خوفناک آئی مگر ان کو خوشی ہوئی کیونکہ وہ ذہنی طور پر ہاتھ کو الودا کہنے کے لیے تیار تھے ان کے بقول یہ تمہیں مارنے والا ہے اس سے نجاد حاصل کر لو اے رون یہ اب میرا ہاتھ نہیں رہا جب میں نے چاکو اٹھایا تو ذہنی طور پر تیار تھا گوچت کو ہاتھ سے الگ کرنے میں ایک گھنٹہ لگا جو بہت تکلیف دیتا مگر میں اندر سے خوشی بھی محسوس کر رہا تھا ہاتھ الگ کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ تیبی امداد کے حصول میں کم از کم دس گھنٹے لگ سکتے ہیں اور جریان خون سے موت واقعہ ہو سکتی ہے تاہم کلیمبنگ کٹ کے تکروں کو انہوں نے اپنی ارد گر لپیٹا اور کسی طرح 65 فٹ کی پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو کر اس جگہ سے باہر نکل آئے خوش قسمتی سے وہاں تین ڈچ سیاہ موجود تھے جس سے ان کو پانی ملا اور تیبی امداد کے حصول کو ممکن بنایا گیا زندگی بچانے کے اس تجربے پر انہوں نے کتاب بھی تحریر کی جو بہت زیادہ مقبول ہوئی اور بعد میں اس پر فلم بھی بنی ایرون کے مطابق اس سبق سے مجھے زندگی میں لچک کی اہمیت کا احساس ہوا یہ صرف مضبوطی کی ورزش نہیں بلکہ اس سے ذہن کشادہ ہوتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں منتق ہمیشہ کام نہیں آتی بلکہ کچھ ہٹ کر کرنا ہوتا ہے ہڈیوں کو عجیب طریقے سے توڑنا واقع مشکل ہے مگر یہ میرے اندر کی آواز بن گئی تھی کہ اپنی ہڈیاں توڑنی ہیں انہوں نے اس سارے حادثے کو کیمرے میں محفوظ کیا تھا جیسا فلم میں بھی دکھایا گیا تھا مگر ایرون نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عوام کے سامنے اپنی ویڈیو کو شو نہیں کریں گے تاہم فلم میں اس ویڈیو کے مختلف حصوں کی ہو بہو نکل کی گئی تھی اس حادثے کے بعد انہوں نے موٹیویشنل سپیکر کے شعبے میں کیریئر بنایا تاکہ دوسرے افراد کو سکھا تاکہ دوسرے افراد کو سکھا سکیں انہوں نے کیسے گلتیاں کی اور کس طرح مشکلات پر فتح حاصل کی یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو جس میں ہم نے جانا کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کی بقا کے لیے اپنے ہاتھ کو خود ہی کار ڈالا اور اور اس واقعے سے ہمیں یہ سلط ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے موت اسی وقت آتی ہے جس وقت مقرر ہے آپ کی اس ویڈیو کے مطلق اور اس واقعے کے مطلق کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگری ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نیگے با